بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آج خاور نئیم حاشمی کے ساتھ ناظرین میزبان کا سلام قبول کیجئے ناظرین آج ہمارے ساتھ جو پینل میں ہمارے دوست موجود ہیں ان میں ڈاکٹر محمد زرار یوسف صاحب ہیں اور ڈاکٹر زرار یوسف صاحب جو ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں یہ انتہائی ایک مجھے ہوئے اور ایک دیرینہ سیاسی کارکون ہے اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں سیاست میں ان کے ساتھ منور انجم صاحب موجود ہیں اور ہم نے آج چونکہ مہگائی پر بھی بات کرنی ہے تو ہم نے آل پاکستان انجمن تاجران کے جنرل سیکٹری جناب محبوب سرکی صاحب کو بھی مدو کر رکھا ہے ناظرین اگرامی آج کے ہمارے جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے سانے آئے موٹروے کے مرکزی ملزم آبد ملی سے متعلق جس کو گرفتار کرایا اس کے معذور باپ نے اور کریڈٹ لیا پنجاب پولیس کے آئی جی نے پنجاب پولیس کے آئی جی نے کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے انہوں نے اور پچاس لاکھ روپے کا انعام جو ہے وہ ملے گا جناب پنجاب پولیس کو اس کے علاوہ مہنگائی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی ہے بیروزگاری کے حوالے سے عالمی مالیاتی فنڈ نے آج ایک ریپورٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دوزار اکیس میں مزید بیروزگاری جو ہے وہ بڑھنے کا خدشہ ہے پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہو رہا ہے گجرہ والا میں اس میں صرف ایک دن باقی ہے اور ایسے نظر آ رہا ہے جیسے حکومت جو ہے اس کی بخلاہت جو ہے وہ عروج پر ہے عدالت علیہ نے عمران خان سے سوال کیا ہے کہ خان صاحب وہ ایک عرب درخت تو ہمیں دکھائے جو آپ نے لگائے کل مریم نواز نے جنوری کی ڈیڑھ دی تھی اور آج مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ دسمبر میں موجودہ حکومت نظر نہیں آئے گی مہنگائی پر تو بات کرنی ہے ہم اس ملک کے بشندے بن کے رہ گئے ہیں تو ہم تو جب بعض ممالک کے جو بران زیدہ ممالک ہیں جیسے رشیہ جب ٹوٹا تھا تو اس کی ریاستوں میں جو آلات پیدا ہوئے تھے ہم اس سے بھی گئے گزرے اور پاکستان میں ادرک ایک ہزار روپے کلو بک رہا ہے پاکستان میں ادرک ایک ہزار روپے کلو بک رہا ہے باقی چیزیں آپ دیکھیں کہ کیا کوئی آدمی اس ملک میں دو وقت کی سادہ روٹی کھانے کے قابل بھی رہا ہے تو یہ بھی امارا ٹوپک ہوگا اور ہم سوال کریں گے اپنے پینل سے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان صرف مافیا کو پتہ نہیں کس مافیا کی بات کرتے ہیں کہ اس کو وارننگ دینے کے لیے ہی باقی رہ گئے ہیں اور وہ وارننگ دیتے ہیں اس وارننگ کا بھی کوئی عمل نہیں ہوتا کیا اس مہنگائی پر کابو پانے کے لیے یہ جو سرکاری جلاس ہے ان سے مہنگائی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اپنے پینل کے سامنے ہم رکھیں گے سب سے پہلے ڈاکٹر زرار یوسف صاحب یہ آپ نے دیکھا گجرا والا میں جو ایک خاتون کے گجرا والا میں پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہونے والا ہے پرسوں جلسہ ہے تو وہاں پر جو حالات ہیں تو پرڈیوسر صاحب ہمارے پاس سے اس کی کوئی فوٹیج بھی موجود ہے یا نہیں اچھا اچھا ابھی آپ کو ناظرین ہم اس کی فوٹیج بھی دکھائیں گے کہ وزیراعظم کے اس اعلان کے باوجود کہ اپوزیشن کو جلسہ کرنے دیا جائے یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے گجرا والا میں اس جلسہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ آپ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے جتنی کارنر میٹنگز ہوئی ہیں اس کے شرکہ کے خلاف بھی مقدمے درج کر لیے گئے ہیں اور گجرا والا میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ شہر پورے کے جو راستے ہیں وہ کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے ہیں تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں رکھ سب دراصل جو خاص قسم کے لوگ جو ایک خاص نرسری میں بنائے جاتے ہیں یا ان کی تربیت کی جاتی ہے ان لوگوں کے اندر آمریت کا مزاج پایا جاتا ہے چاہے وہ پولٹیکل کارکن ہو یا سیاسی کارکن یا سیاسی لیڈر لہٰذا عمران خان صاحب کی جو سیاسی تربیت ہوئی ہے وہ ایک عمرانہ ایک ایسی نرسری میں ہوئی ہے جہاں پہ عمریت پنپتی ہے اور عمریت کے زیر سایہ وہ کرتے ہیں لہٰذا وہ جمہوری قدروں کو نہیں جانتے اور اگر جمہوری قدروں کو جانتے ہوتے تو وہ آج جلسے کے بارے میں ایسی صورتحال پیدا نہ کرتے بلکہ وہ جلسے کو خوشامدید کہتے اور اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور وہ جو اپنی جدوجہد کی بات کرتے ہیں ان کی جدوجہد بھی خاص صولتکاروں کے زیر سایہ ہوئی ہے جس میں کہ عوامی جدوجہد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا عمران خواہ صاحب جس انداز میں جو حکوم رانی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ کٹ پتلی اور پپ کی طرح سے ایک عمریت کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ آج کھل کر اپنی عمریت اور عمرانہ مزاج کو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں ایک عمر کا یہ کٹ پتلی ہوں اور میں عمریت کا ایک شاہکار ہوں جس کی وجہ سے وہ گجران والے کے جلسے سے وہ خوف صدا اور پریشان ہیں دیکھیں نا جبکہ دوسری طرف دوسری طرف دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تحریک کو دبایا جائے گا وہ اتنی تحریک ہی شدید جوش و جذبے کے ساتھ ابرے گی پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس نے عمریت کے خلاف مسلسل جد و جہد کرتی رہے وہ چاہے ایوب خان عمریتی چاہے وہ یہیہ خان کی عمریتی چاہے وہ زیا کی عمریت ہے چاہے ہی مشرف کی عمریت ہے ہم نے تو عمریت کو سیکھا ہے کہ عمریت کے خلاف جد و جہد کی دیکھ سب میں یہاں آپ کو کٹوں گا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ماضی جو ہے جد و جہد کی حوالے سے قربانیوں کے حوالے سے روشن ایک کیپٹر ہے لیکن موجودہ صورتحال میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن تو بہت کمزور ہے پیپلز پارٹی کا کارکن غیر متحرک ہے تو اس میں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہو چکا ہے اب پاکستان مسلم لیگ کو پنجاب میں اپنی متحرک سرگرمیوں کو دکھانا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی جہاں اس کی پاکٹ ہے جہاں پہ وہ وہ تو دکھائیں گے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا ناراض کارکن یا غیر متحرک کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ آپ کے خیال میں فعل ہوگا یا وہ نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا ناراض کارکن جو ہے وہ دیفنیٹلی فعل ہوگا اور اس کے فعل ہونے میں تحریک انصاف کا ایک اپنا کریکٹر بہت امپورٹنٹ رول ادا کرے گا منورنجن صاحب اسی حوالے سے آپ سے میں سوال کروں گا گجرہ والا جلسہ میں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ پہلا قدم ہے جو جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے اسرام آباد مارچ کے لیے اس حوالے سے یہ پہلا بڑا جلسہ جو ہے یہ گجرہ والا میں پرسوں ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر حکومتی اقدامات انتظامی اقدامات آپ کی تیاریاں تو اس پہ آپ کوئی بات کرنا چاہے حفر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اتحاد بنے ہیں خاص کر اس سے پہلے دو اتحاد تھے ایک ایم آئریڈ اور ایک اے آئرڈ ایم آئریڈ کے نتیجے میں بھی بیویس پارٹی اقتدار میں آئی اور اے آئرڈ کے نتیجے میں بیویس پارٹی اقتدار میں آئی اور اتحاد جب بنے اس میں کامیا بھی بیویس پارٹی کو ملی اور تینوں اتحاد جو اب بھی ہے اتحاد جو بنایا اپیپلز پارٹی کو کریٹ جاتا ہے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے انیشیٹیو لیا تھا اور اب بھی پیپلز پارٹی نے انیشیٹیو لیا ہے تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فار میں کٹھا کیا ہے اور عمران خان کیونکہ ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور ہم جو ہے ہم نے یہ اتحاد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایک ٹروں جمہوریتا ہے مونوور عجب صاحب میرا آپ سے جو سوال ہے وہ درہ مختلف ہے کہ آپ کیا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے وہ ایک طویل عرصہ سے خاموش ہے ہے لا تعلق ہے متحرک نہیں ہے یہ اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں اس کی وجوات جو مرضی ہوگی دیکھیں آپ میں اتفاق کے آپ سے اس بات پر اتفاق بالکل نہیں کرتا کہ وہ مترک نہیں ہے یا وہ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو یاد ہے کہ 97 میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورے پنجاب میں ایک سیڈ نی جیت سکی تھی ایک سیڈ نی جیتی تھی پورے پنجاب میں اس وقت پیپلز پارٹی کے باس ساتھ ام اینے ہیں پیپلز پارٹی کا ایم پی ہے اس وقت ہم بہتر پوزشن میں ہیں لیکن جہاں تک کارکن کی بات ہے کارکن کبھی کبار خموش ہوتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کی خوشکسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ ہمیشہ انٹیکٹ رہا ہے انٹیکٹ ہے انٹیکٹ ہے اور وہ انٹیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہاں یہ ضرور ہے آپ کے ساتھ نون لیگ کھڑی ہوئی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ بڑی مرکزی احصیت رکھتی ہے اس جلسے کے حوالے سے مریم نواز اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ کل اعلان ہوا ہے کہ بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ گجرہ والا کے جلسے میں خطاب کرنے جا رہے ہیں یہ بہت تاخیر سے اعلان کیا گیا ہے نہیں نہیں پہلے دن سے تھا کل 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 بقیدہ ان کے ترجمان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ وہ بھی وہاں جا رہے ہیں پہلے اوفیشلی آپ کی پارٹی نے نہیں کہا تھا اب بات یہ ہے کہ اس کو لے کے اس ایشو کو لے کے ملانہ فضل الرحمان چلتے ہیں اور فضل الرحمان کا ساتھ جو ہے وہ مریم نواز دیتی ہیں مریم نواز کے جو چاچو ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ اس تحریک کے خلاف تھے اور وہ آز خود انہوں نے ترجیب دی کہ وہ جیل چلے جائے اور وہ تحریک نہ چلانی پڑے یہ یہ باتیں بھی اپنی جگہ پہ درست ہیں اور باقی آپ گیرہ جماعتی اتحاد ہے اور باقی جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے اور یہ پنجاب ہو یا گجرہ والا ہو اور میں نے قائدین سے پوچھا آپ کے تمام جماعتوں کے قائدین سے میرا رابطہ ہوا کہ جناب کیا پورے پاکستان سے یا پنجاب سے کارکن بھی شریک ہوں گے تو کمرو زمان قائرہ اور وہ جو چودی منظور صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہ پنجاب سے کارکن آئیں گے اور نہ پاکستان سے کارکن آئیں گے یہ صرف گجرہ والا ڈوین کے کارکن وہاں موجود ہوں گے گجرہ والا بہت بڑا ایک لارجر ایک ڈوین ہے جس میں بے شمار شہر اس میں سیال کوٹ ہے اس میں اپنا بے شمار شکریز ہے بات میں اس میں ارس کرنا چاہتا ہوں آپ کو آپ سے کہتے ہیں کہ جلسہ جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان پیپس پارٹ کی ہسٹری میں اور پہلے بھی اسرا کے جلسے ہو چکے ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان گیسٹری میں بھی ہو چکے ہو چکے ہوئے ہیں لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے جلسہ جو گجرہ والا میں ہو رہا ہے اٹھارا کو پاکست پارٹی ہوسٹ کریے کراچی میں یہ ایک ٹرننگ ہوگی پوائنٹ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے جو اس میں بات کرتے ہیں اگر فوٹنج تیار ہو گئی ہے کہ چلے پہلے دیکھ سکے یہ 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 آپ جناب محبوب سرکی صاحب آپ چونکہ پورے پاکستان کے تاجروں کی جو انجومن ہے اس کے جلسہ بیٹری ہیں تو آپ بھی کبھی بھی کوئی تاجر جماعت ایسی نہیں ہے جس کا تعلق نہ رہا ہو اور میں آپ کو اچھا لگے یا برا لگے یہ میں کہنا ضروری سمجھوں گا برا لگے گا آپ کو کہ تاجروں کی انجومنیں ہر حکمران پارٹی کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ تاجروں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں یہ بات میں صد کہہ رہو یا غلط کہہ رہو ان کے دکاندار کا مسئلہ ہے ہار روڑ کے تاجر کا مسئلہ ہے وار روڑ کے تاجر کا مسئلہ ہے تو یہ فوٹیج دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے انتظامیاں کیا کیا سکنڈے استعمال کر رہی ہے اور وہاں جو پی ڈی ایم کے قائدین ہیں وہ اس کے جواب میں کیا اقدامات کہ Pixel کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ڈی ایم ایک اے رہا ہے ہاں ڈی ایم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ڈی ایم آپ کے ساتھ آپ نے دیکھا کمرو زمان کارا صاحب یو ہے ان سے ایک پولیس آفیسر علج رہا ہے کہ کارنر میٹنگ کرنا بھی آپ کا حق نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار کارنر میٹنگ کرنا تو ہمیں جلسہ کرنا ہے تو یہ ہمارا حق ہے تو وہ ان سے علج رہا ہے اور بیس ناظرین آپ نے دیکھی تو آپ گفتگو کر رہا تھا جی میں میں ارز کر رہا تھا کہ ابھی تک انہوں نے جلسے کی اجازت بھی دی ڈی سی کے پاس اپلیکشن پڑھی ہوئی ہے اور یہ ابھی تک ان کی پوری کوشش ہے کہ کارکن اور ورکر اور عوام اس جلسے میں شرکت نہ کریں اس کے لیے انہوں نے بہت مختلف ہٹکنڈے استعمال کی ہیں انہوں نے ہمارے وہاں کے صدر کو کے خلاف ایف ایر جو ہے وہ درج کرائی ہے یہ جس سلسل میں کہہ رہا صاحب تھانے گئے ہیں بندہ ایک کک ہے جو وہاں پہ وہ دے گے بنانے آئے تو اس کو کھاگ لے گئے تاکہ کھاڑا نہ پک سکے پھر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی اسٹری بتمی سے کی تھانے 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 اس نے کہا جی میں سب کو بھی اندر کر سکتا ہوں تو کہہ رہا صاحب نے کہا سب سے پہلے مجھے آپ اندر کرو مجھے لے کے چلو کرو مجھے رشت کر سکتے ہو کرو پورا من ہم لوگ ہیں پورا من ہم اتجاج کریں گے پورا من ہم ہم جہاں بھی میٹنگ کر رہے ہیں کارنر میٹنگ تو آپ کو کارنر میٹنگ بھی آپ پرداشتی کر رہے ہیں ہماری سو یہ حراسمنٹ بہت زیادہ کارکنوں کے کیا جا رہا ہے پیوز پارٹی کے اگرہ مشرف کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم اس انڈکلیرڈ مارشلہ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ انڈکلیر مارشلہ یہ وہی اعتکندے جو وہ لوگ کرتے رہے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اب تک آپ اتہا تک پہنچ جاتے ہیں دیکھئے آپ ایک اپنی اپوزیشن پارٹی کے رانوما ہے لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان تاریخ انصاف کے پاس بھی اس وقت تو ووڈ بینک بوجود ہے اور جس کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے وہ ایسی طریقہ انصاف ہے جو انصاف کرنا نہیں جانتی جس کو یہ نہیں پتا اور جس کی بھی ووڈ بینک جو ہے وہ ووڈ بینک کہوں سے آگیا بس بکست پہلے سے بھرے ہوئے تھے آپ کو بھی پتا سب کو پتا ہے وہ ووڈ بینک اس کے پاس نہیں ہے وہ جو ووڈ بینک تھا اگر ہم نے اس کو صرف قبول کیا تھا تو صرف جمہورت کی کنٹینوٹی کے لئے قبول کیا تھا ورنہ ہم چاہتے تو اس وقت بھی تجاج کر سکتے تھے ہم چاہتے تھے ہم سمجھتے ہیں 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 کہ جمہوریت کی کنٹینوٹی آج بھی ہم گئے لیکن ہمیں آپ نے ایک کمپرومائز کیوں کیا ہے یہ تحریک جو آج شروع ہی ہے یہ تحریک آپ نے اس ہی وقت کیوں نہیں شروع کی دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹیمنگ ہوتے ہیں یہ یہی ٹیمنگ تھا لوگوں کو پتا چل جائے اگر ہم اس وقت کرتے تو لوگ کہتے وہ جو ہے نا کہتے شاید عمران خواہ مسلوم مظلوم بڑھ کے عوام کے آگے چلا جاتا دیکھیں جی مجھے انہوں نے نکال دیا اب عوام کو پتہ ہے عوام کو پتہ ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ نہل ہے وہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ہزار بندہ جو ہے مار دیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ایک نہل ہے کمران بن جائے نا تو پوری قوم کو لے ڈوپتا ہے یہ ڈوپتے ہوئی کشتی ہے جس کو ہم اپوزیشن والے مل کر بچانا چاہتے ہیں کہ حکومت جو نہ یہ اپوزیشن والے جو ہے یہ بڑی پرڈکشنز کر رہے ہیں یہ نجومی کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ جو کل فرما رہی تھی کہ حکومت جو ہے جنوری سے پہلے پہلے چلی جائے گی آج مولانا فضل الرحمن صاحب فرماتے ہے کہ دسمبر میں حکومت نظر نہیں آئے گی مجھے نظر نہیں آ رہی اپوزیشن میں بھی شیخ رشید آ گئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ رشید کا تو کریکٹر لنہ کرے کسی بھی جماعت میں آئے وہ کریکٹر وہی رہے یہاں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے یہ حکومت جو ہے یہ مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی یہ حکومت کا جتنی جلدی خاتم ہوگا اتنا ہی پاکستان کی عوام کو کے مفاد میں ہوگا حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اس میں میں یہ ضرور کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا اقدام نہیں ہونے دیں گے نہ کریں گے یہ پیپٹ پارٹی کی پالسی ہے جس میں غیر جمہوری کوفتے اس کا فائدہ اٹھا سکے ہم ان کا راستہ رکیں گے جو غیر جمہوری کوفتے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ہاں ہم یہ ضرور کریں گے کہ ہم اس کو بیجنے کے لیے عوام کی عدالت میں جائیں گے وہ ہم جا رہے ہیں ہمارے جلسوں کا شدول آ چکا ہے جلسوں کے بعد ہماری جو نا ریلی جو ہم لوگ نے جو نا بڑی بڑی ریلی ہے اور تجاج کا سلام نے پورا پروگرام دینا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو گجناولا کا جلسہ اور کراچھے کا جلسے کے بعد ویسے ان کی نیندرہ حرام ہوئی ہیں ویسے ہی بہت کنٹینر لگا رہے ہیں ویسے ہی وہ ورکروں کو حراس کر رہے ہیں ویسے لوگوں کو اٹھا کر جیل میں کچھ کر رہے ہیں وہ اتنے مکھلا گئے ہیں کہ آج ان کے پانچ وزراء نے پریس کانفرنس کی اتنے مکھلا گئے ہیں اور کبھی کوئی وزراء کچھ کہہ رہے ہیں کبھی اتنے گھبرائی ان کے چیروں سے گھبرائی نظر آ رہی ہے سر ان کو نیندرہ نہیں ہے نیند نہیں آ رہی ہے آج راست سو نہیں سکے گا مرانخہ خود بھی نہیں سو سکے گا اور ان کو لانے والے بھی نہیں سو سکیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کا سمندر جب گجرہ والے میں کٹھا ہو گیا تو اس کو سبالنا بڑا مشکل کام ہے ابھی تو وہ کبھی کہتے ہیں یہ تو حکومت کی نالائکی ہے جو جو اقناعات کر رہی ہے گجرہ والے جلسہ کے خلاف وہ آپ کو بہت بڑی شاید کامیاں بھی مل جائے اگر حکومت جو ہے وہ غیر جانب دار رہتی ہے پوزیشن ہے اس کو جلسے کا حق ہے اس نے اعلان کیا تھا آپ نے وزیراعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ بھی جلسہ کرنے کا حق ہے ہومن رائٹس کے یہ خلاف ہے انتظامی مداخلت ہے جو یہ آپ لڑائی جگڑے جو ہم دیکھ رہے تھے یہ نہ ہوتے تو پھر عوام شاید زیادہ بہتر طریقے سے جج کر سکتے کہ آپ کی تحریک جو ہے اس کا جنوری تاک کہاں تک پہنچتی لوگوں کو روکنا لوگ کی میٹیوں کو ختم کرنا لوگوں کو اٹھانا یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے یہ جو ہے ہومن رائٹس کے خلاف ہے ہم نے فیصلہ کی ہے کہ ہم پورے جو ہومن رائٹس کی تنظیموں کو ہم خط لکھیں گے اور ان کی فوٹیج بھی بیجے کہ یہ جو انتظامی ہے یہ کیا کر رہی ہے اور یہ عمران خان کی حکومت کے کہنے پہ کر رہی ہے اور عمران خان اس میں ملفز ہے ہم ہمیں یہاں تک بھی ہم جا سکتے کہ ہم ان کے خلاف کیس بھی ریجسٹر کرائیں گے جو ہومن رائٹس کے وائلیشن کر رہے ہیں بعد یہ کہ پرٹی کا ایکٹویٹیس محبوب سرکی صاحب آپ کی طرف جانا چاہ رہا تھا مجھے پروڈیوسر کا حکم ہے کہ یہاں چھوٹی سی بریک لے لے ملتے ہیں وٹ فکے سلام علیکم ناظرین محبوب ہے میں جانا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین واپس واپس آئے ہیں بریک کے بعد اب ہم محبوب سرکی صاحب جو آل پاکستان تاجر اطاعت کے مرکزی سیکرٹری ہیں تو ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں سرکی صاحب کے آج آئی ایم ایف کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دو ہزار ایکیس میں بے روزگاری جو ہے اس کی شرح مزید بڑھے گی تو بے روزگاری کی آپ کو علم میں ہوگا کہ پچھلا کرونا کے بعد تو ڈیڑھ کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزگار سے محروم ہوئے ہیں اور دو سال کے دوران تعداد جو ہے کوئی دو کروڑ کے قریب بنتی ہے ڈیڑھ کروڑ اب کروڑا آفر کروڑا اور اتنی تقریباً ایک کروڑ کے قریب پہلے لوگ جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہے تو اب اور کہاں تک بے روزگاری ملے کے جائے گی اور اس کی وجوہات آپ بیان کیجئے آہ شکریہ آپ کا کہ بڑے اہم آہ پوائنٹ پہ آپ نے یہ سوال کیا ہے اور یہ آپ کے فورم سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ضروری تھا کہ قوم کو یہ بتایا جائے کہ مجودہ کمپت نے دو سال کے دوران جو اپنے جتنے وعدے تاجروں کے ساتھ کیے تھے ایک وعدے کی بھی پاس ساری نہیں اور ابھی آپ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں آہ جو مجودہ مہنگائی ہے اس سے بے روزگاری وہ اس سے بھی بہت زیادہ آگے آہ ہو جائے گی میں یہ سوال کرتا ہوں حکومت سے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے مجودہ حالات یہ ہیں کہ یہ قوم ایک سال تک زندہ رہ سکتی ہے اتنا اس میں اتنا سانس ہے کہ یہ اس حالات میں اپنی فیملیوں کو پات سکتی ہو جہاں پیٹرول اتنا مہنگا ہو جہاں ڈالر کی اتنی انچائی ہو اور امپورٹ پاکستان کی اور وہ ڈالر کم ہو گئی ہے حالانکہ امپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی آدھی دس کروڑ لوگ جو ہیں امپورٹ سے کاروبار کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ امپورٹ بالکل پاکستان سے ختم ہو چکی ہے اور یہ حکومت اور یہ حکمران تو یہ کہتے تھے کہ میں آئی ایپ سے کسی صورت ایک ارپے کا کرزہ نہیں لوں گا اور آپ دیکھیں مہنگائی ختم کیسے ہوگی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ٹائرگر دیا ہے اپنی فورس کو جو ٹائرگر فورس بنائی ہے وہ چینی جو ہے وہ چینی دونڈ کے دیں کہاں آئے گی وہ سبزیاں دونڈے جو ابھی کچھ دنوں سے جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا بات سنے وہ ابھی امپورٹ کرنے کی انہوں کہاں جو امپورٹ کر لیں اس حالات میں خان صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کے گھروں میں چولا نہیں جل رہا جس گھر میں چار لوگوں کی فیملی رہتی ہے ان کا بیچ زار پر کا بجلی کا بل جاو آتا ہے تو ان کے گھر ماتم پڑ جاتی ہے اور یہ سوئی گیس کا معاملہ ہے ابھی سردیاں آنے میں دے رہا ہے پہلے سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ کو سردیوں میں گیس نہیں ملے گی پاکستان کی پچاس پرسن انڈسٹری بالکل بند ہو چکی ہے اس میں اور آپ چھوٹی سے دکان دار پر چلے جائیں جن کے پاس چار ملازم تھے انہوں نے تین ملازم کو نکال دیا ہے اور ان کا وہ حکومت نے جو جو واجد تاجروں سے عوام سے کیے تھے ایک وعدے کی بھی انہوں نے پاس ذریع نہیں کی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے پانچ شہ مینے پہلے پاکستان کے چار پانچ ہزار تاجروں نے بدھ ہولڈنگ ٹیکس اور شناتی کارڈ کی ایک گنونی جو سازش تھی تاجروں کے اوپر جو پچاس زار سے زیادہ والی تھی پاکستان کے چار پانچ ہزار تاجروں نے ڈی چوک جا کے تو وہاں جا کے ہم نے تجاجی مظاہرہ کیا اور پورے اسلامباد کی یہ تو مزیر اعظم صاحب جو ہے وہ تو سسٹر میں آپ کو لانا چاہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ سسٹر میں لانے کے لیے اس قوم کو بچی سال ایڈوکیٹ کریں پاکستان کی شرخواندگی کیا ہے یہاں پڑے پاکستان کا تاجر ایڈوکیٹ نہیں یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا تاجر جو ایڈوکیٹ ہے یہاں باپ جو ہے وہ سیل میں نے بیٹا اس کے کونٹر میں بیٹھا ہے اب وہ جو ان کا سسٹرم تھا کہ جی آپ ایک کسٹمر کے سے شناتی کر لیں اور وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایڈوکیٹ کے بعد چلا جائے گا وہ باپ بیٹا بیٹھ کے جی کیسے ایک کونٹر ایک لاکھر بکا رکھتے ہیں اتنی تو ان کی وہ حیثیت نہیں ہے بڑے سٹور جو ہے جو بڑے سٹور دیکھیں جی کیٹا گری ہے خوبر صاحب کیٹا گری نا ہم لوگ پاکستان کے چھوٹے تاجروں کی شٹر جو شٹر پاور ہے پاکستان کی جو ستر پرسنٹ پاکستان کی آپ نے کہا بھی کہ یہاں پر جس گھر میں چار افراد رہتے ہیں ان کے لیے روٹی کھانے کا مسئلہ دو وقت کی بنا ہوا آپ نے کہا یہ ساری جو معاشی صورتحال ہے معاشی بدحالی ہے اور لوگوں کی غربت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اگر حکومت اڑا رہی ہے یا زمین اڑا رہی ہے تو کیا اس مزاق میں عوام کے ساتھ مزاق میں تاجر برادری خود بھی شامل نہیں ہے کیا تاجران نے جو اشیاء ضروری ہیں یا جو بھی مارکیٹ میں لوگ چیزیں خریدنے جاتے ہیں ان کے جو ریٹ جو تاجروں نے بڑھائے ہیں وہ کو غیر ضروری طور پر تاجروں نے بھی عوام پہ پہنچنی ڈالا خیال صور پہلی ابھی تھوڑے دن پہلے وزیراعظم نے ایک اعلان کیا تھا کہ یہ جو مافیا ہے نا یہ ساری مہنگائی مافیا نے کی ہے مافیا تاجروں کو کہہ رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے تاجروں کی طرف دیا ہے تاجر تو ایک مہبے بطن ہے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ زخیرہ دوزوں کی بات کر رہا ہے زخیرہ دوز بھی ہمارے اگر تاجروں میں ان کیسی کالی بھیڑے بھی ہوتی ہیں جو نہیں نہیں تاجروں میں زخیرہ دوز کوئی نہیں ہے ان کے اپنے لوگ ہیں یہ جو ان کے گھمدوں میں بیٹھے ہوئے نا یہ خود ہی سمان اٹھاتے ہیں خود ہی زخیرہ کرتے ہیں خود ہی بادے بیٹھے ہیں ایک سوال میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ کچھ دوستوں کا میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے کہ حکومت اگر بہنگائی پہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو یہ عام دکانوں پہ جیسے ادرک میں نے بتایا کہ ایک ازار روپے کلو بھک رہا ہے اگر یہ ناجاز بھک رہا ہے تو یہ ادرک ٹماتر پیاز لیسن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز کو کیوں نہیں فرام کرتی یہ یہ کیا وجہ ہے یہ حکومت کی پولیسی خاوٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی پولیسی پولیسی بنانے والے ہیں شاید وہ اس حکومت کو میرا مطلب ایک اسپورٹ کرنی کی بجائے اس کو کمزور کر رہے ہیں اس پولیسی کو وہ ایسی ایک مصبت پولیسی دیں جو حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں مسٹر قیم ہوتی ہیں انہوں نے تو اس پر ایک پوائنٹ لے لے پھر چلے آپ نے بھی کہا کہ ادرک ایک ازار پی کا مجھے مل رہا ہے آپ کا کئی خیال ہے کہ جو دکان دار ہے وہ دو سر پی کا ادرک لے کے ازار پی بیچ رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو ادرک ہے نا وہ جو زخیرہ دکان دار کا بات تو آرہا وہ ساڑے نو سر میں کا تابہ وہ ازار پی کا بیچ رہا ہے دکان دار کا قصور نہیں ہے قصور ہے قصور کہ لوگ جو حکومتیں بیٹھے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ ڈالر وہ کہتے ہیں صرف دو بندوں کو پتا تھا کہ ڈالر بڑھنے والا ہے تو ڈالر راتو رات کس نے اٹھایا یہ کبھی کسی نے سوچے حکومتی لوگوں کو پتا ہے کہ ادرک بینگا ہونے جا رہا ہے وہ ادرک کس نے اٹھایا سارے کا سارے جو ادرک آرہ سارے جو ادرک آرہ سارے جو دالر کی قیمت ہے یہ حکومت نے تین نہیں کرتی سر کیا ہو گیا حکومت کو اس کو پتا تھا فنانس منسٹر کو پتا تھا کہ کل ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیو کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کو پتا تھا سٹیٹ بینک کو تو پتا تھا وہ آپ کے بات ٹھیک ہے کہ کوئی ڈریکشن آتی ہوگی یا ایم اپنے کہا ہوگا پریشن کیا ہوگا لیکن حکومت میں بیٹھوے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کل پیٹرول جو ہے دس سرپ یہ لیٹر مہنگا ہونے والا ہے وہ رد و رد سارے پیٹرول اٹھا لیتے ہیں ضرار تھا بھی اس معاملے پر میرا خیال تو فیل سے ضرار بعد ارسل یہ ہے کہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اور پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقے کار انہوں نے اپنایا ہے وہ انتہائی بھونگا اور انتہائی بہہودہ ہے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جو میجر بیسال کے طور پر ایک فلور مل ہے وہ جو آٹا سپلائی کر رہی ہے اس کو پہلے اگزائمن کریں کہ جناب فلور مل جو ہے وہ کس باؤں سے وہ آٹا دے رہی ہے اس کے بعد ریٹیلر پر یہاں پہ مجسٹرٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ چار گماشتے جو آپ ٹائگر فورس کے ساتھ لگا کے وہاں پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ چیز مہنگی بیچی ہے آپ اگر اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کی مین آئٹم جہاں سے وہ سپلائی شروع ہوتی ہے وہاں سے دیکھیں کہ کیا کیا جا رہا ہے یہاں پہ ساڑھے تیرہ سو روپے من کاشتکار سے گندم لے کے آج آپ ستائیس سو روپے من آٹا دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہیں کہ آپ کا جو مین سٹریم جہاں پہ تھوک کے باؤ آپ مال خریدتے ہیں جہاں پہ آپ کا جہاں سے آگے ریٹیلرز کو سپلائی ہوتا ہے آپ بجائے کہ وہاں سے آپ اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے آپ سیدھے ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں جس بیچارے نے دس سو پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ اس نے پروفٹ لینا ہوتا ہے تو آپ ان کو تنگ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف آپ ایفہ یار کرتے ہیں اور ساتھ آپ نمبر بازی کرتے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ جو جڑ سے پکڑنے کی بجائے آپ شاخوں کے ساتھ لپٹ کے آپ رونا رو رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ایسے نہیں ہے نہ اس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے گا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بلکل بیسک بنیاد سے آپ کو سٹارٹ کرنی پڑے گی مطلب آپ واضح کریں نا بیسک دیکھیں بیسک یہ ہے کہ آپ نے جو ایک فلور مل والا ہے اس نے کیا باؤ لیا اور اس کے بعد وہ سپلائی کس حساب سے دے رہا ہے جب وہ سپلائی اس کا اگزیمن کی جائے کہ یہ کس باؤ سے دے رہا ہے اور کس کس سٹور کو یہ سپلائی کر رہا ہے اس سے سٹور کے پہ آگے جا کے وہ کس حساب سے بگ رہی اس کی پرسنٹی ہی نکال لیں وہ پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ اس کا قصوروار مل آنر ہے یا درمیان میں کوئی اور ہے یا جنابلی گورنمنٹ کے اپنے گماشتے ہیں کہ وہ جنابلی اس میں بدماشی کر رہے ہیں تو ریٹیلر کو گرفتار کرنا یا ریٹیلر کے خلاف مقدمے در قائم کرنا یہ انصاف کے بالکل خلاف ہے پچیس لاکھ ٹن گندم آپ کو چاہیے نومبر میں آپ کے پاس گندم نہیں ہے بہت بڑا بران آنے والا ہے میں آپ کے چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو بتانا چاروں سب لوگوں کو کہ بہت بڑا بران آنے والا ہے پاکستان میں آٹا نہیں ہوگا ہاں جی بہت بڑا بران ہے پچیس لاکھ ٹن گندم کی ریکوائرمنٹ ہے نومبر میں جو کہ آپ کے پاس نہیں ہیں جہاں سے گندم جو ہے وہ سپلائی کی جاتی ہے اخوانستان میں اخوان احساس ہے جاتی ہی روس میں پھر آپ روس سے امپورٹ کر لیتے ہیں یہ تو حالات جا رہے ہیں آپ لوگ کے آپ کو یہی نہیں احساس ہے کہ یار آپ پہلے ایکسپورٹ کی جاتے دیتے ہیں پھر امپورٹ کی جاتے دیتے ہیں اور جب ابھی زرار صاحب نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمانوں کو چھونے والی ہے یہاں آٹے کا بران یہاں گی کا بران یہاں چینی کا بران یہاں پہ پرٹیکل بران یہاں سیاسی اپنا تفری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اپنے اقتدار کو طول دیا جا سکے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ پہلی دفعہ تھیوری سن رہا ہوں کہ یہ حکومت جوا یہ کئی دفعہ حکومت ہاں آپ نے غلاب کرتی ہے تاکہ وہ اپنے بھاڑا رہ سے ہوگا یہ بھاگنے جاتے ہیں کبھی کبھا بھاگنے کیلئے کی جاتے ہیں کبھی کبھل اقتدار کو طول دینے کیلئے 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 بھو کبھی غیر جمہوری کفتوں کو دعوت دینے گرے بھی کی جاتی ہے حجب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اکسا زران صاحب کہ سانے آئے موڈروے جس میں ایک خاتون کو بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا 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 اس کا جو مرکزی ملزم ہے عبد ملی اس کو گرفتار کیا گیا تو پنجاب کے آئی جی نے کرنے لیا کہ جی ہم نے گرفتار کر دیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے پنجاب پولیس کو پچاس ہلاک روپے انام دینے کا اعلان کی ہے اب دیکھئے کہ حقائق جو ہیں وہ ملزم کا بڑا باپ جو معذور ہے وہ لے کے آ گیا وہ کہتا ہے کہ جی تیس دن کے بعد ہمارے بیٹے کا گرف ہون آیا تھا تو ہم نے وہ آنے سے اس کو بلا لیا کہ چلو بیٹا مل لو اور اسی دوران وہ ایک مقامی ذمہ دار کو بھی گھر بلاتے ہیں جب بیٹا گھر باپ کے آتا ہے تو جو باپ ہے معذور باپ وہ ذمہ دار کو کہتا ہے کہ اس نے ایک خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کیا مرکزی ملزم ہے اس کو تھانے لے جو اور وہ تھانے لے جاتے ہیں یار پنجاب پولیس کا آئی جی بھی جھوٹا ہے اگر آئی جی جھوٹا ہے تو پھر ہیڈ جو پوری پنجاب کی پولیس کا ہیڈ اگر اس کی یہ حالت ہے تو پھر ہم کہا کڑے ہیڈ دراصل یہ پنجاب پولیس کا پہلا واقعہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے جو معاملہ دوسرے کریڈٹ جو کریڈٹ ہے وہ اپنے آپ خود لینا کوشش کرتی ہے یہ آل راڈی بہت پہلے سے ان کا رویہ ہے یہ ان کی ایک پریکٹس ہے اس پریکٹس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت آئی جی صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں اور خود کو انہوں نے اپنا ایک ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ آئی جی صاحب نے یہ کیا ہے یہ ایک افسوس کی بات ہے کیا اس آئی جی کے لیے کوئی سزا ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس آئی جی کے لیے سزا بلکل ہونی چاہیے لیکن اور اس آئی جی کے خلاف بقاعدہ ایک انکوئری ہونی چاہیے کہ اس شخص نے ایسا کیوں حرکت کی ہے اور یہ ایسی حرکت کر کے اس نے پنجاب پولیس کا مو کالا کیا ہے حکومت خاموش اور حکومت حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کے خاموش ہے حکومت تو خود ایسے لوگوں کی ساری مافیاکس کی حکومت ہے جس کو عوام کے ساتھ ہیر پھیر کرنے کے علاوہ جی کچھ نہیں آتا لہٰذا اس نے ایسے ہی لوگوں کو مسلط کر رکھا ہے جو کہ پاکستان کے عوام کو ضلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں اور یہ پاکستان کے عوام کی بدقسمت یہ کہ ایسے لوگ بیوروکریسی میں پولیس میں اور سیاست میں ایسے لوگ ہم پہ تھونک دیئے گئے ہیں اور سلیکٹ کر کے ہم پہ لگا دیئے گئے ہیں تاکہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ آپ نے مقسمت کو اور مقدر کو روئے محمود سرکی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی میں نے معذرت کی آپ سے میں دوبارہ معذرت کروں گا کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جو تاج برادری ہے اس کو پولیس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا پڑتے ہیں یہ صحیح ہے نا تو اس کے باوجود میں جسارت کر رہا ہوں آپ سے سوال کرنے کی کہ لو پکڑا گیا پکڑوا دیا اب آپ نے پکڑوا دیا اس کے باوجود کہ وہ مرکزی ملزم پولیس کے پاس پہنچ چکا ہے تو اس ملزم کی جوان بہنوں کو ابھی تک تھانے میں رکھا ہوا ہے پولیس میں جہاں تک میں ابھی کچھ دن کچھ ٹائم پہلے جو میں نے وہ خبر سنیا ہے کہ پنجاب پولیس نے ان کے ساتھ رشہداروں کو ریلیس کر دیا ہے میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سوال کیا تھا یہ ابھی سیاسی پارٹیوں کے جلسے جلوس تو میں اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستان کی یہ تمام اپوزیشن لیڈروں نے اور اپوزیشن کی یارہ جماعتوں نے یہ پاکستان کے اندر جو ایک لانگ مارچ اور ایک دھرنا اور یہ جلسوں کا جو شیڈول دیا ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی کوئی تب تک اپنی کوئی تحریک کامیاب نہیں کر سکتی جب تک پورے پاکستان کی تاج برادری ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلتی لہٰذا اسی لیے حکومتہ جو ہاتھ تاجروں سے بلیک میل ہوتی ہیں تاجروں سے بلیک میل ہوتی ہیں کیونکہ تاجر اپنی خوشی اور غمی میں ایک جو اس کی دکان کا شٹر ہے وہ خوشی میں بھی بند کر دیتا ہے اور غمی میں بند کر دیتا ہے اور وہ اپنی دکان کا مالک ہے اور پاکستان کا تاجر جو اربون پر ایک اٹیکس دیتا ہے اس حالات میں تاجروں کی بلیک میلنگ جو ہے ہر حکومت کے ساتھ نون لیگ نون لیگ کو بکا جاتا ہے کہ یہ تاجروں کی حکومت تھی میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی نے جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے حکمران آتی ہے چاہے وہ طریقہ انصاف ہو انہوں نے تیڈر انصاف اپنا بنا لیا ہے مسلم لیگ نون آئی تھی انہوں نے اپنا نون تیڈر ونگ بنا لیا تھا پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی تیڈر ونگ بنا لیا تھا پی ایس اس طرح میں تاجروں برادری کے اپنے مفادات ہیں جو حکومت سے منسلک ہوتے ہیں تاجروں نے اپنی تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ڈپٹی کمیشنر کے باز بھی جانا ہوتا ہے ڈی اے جی کے باز بھی جانا ہوتا ہے ایف بی آر کے کمیشنر کے باز بھی جانا ہوتا ہے ہمیں اپنی تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے حکومت سے تعاون کرنا پڑتا ہے لیکن جو ابھی حلات ہیں خاور صاحب ہمارا چھوٹا ترجہ جو ہے ہماری مارکٹوں میں یہ پہلے تو حلات اس طرح کے اوپر سے کرونا کی وجہ سے لوگوں نے اپنی دکانوں کے چھے چھے ماہ کے کرائے نہیں دیئے اور حکومت سے ہم نے کہا تھا آپ اب عوام سے وصول کر رہے ہیں اب عوام سے وصول کیا کریں گے عوام میں اتنی طاقت ہے اگر طاقت ہو تو یہ جل سے کیوں کامیاب ہو رہے اس وجہ سے کہ عوام تو پہلی مڑی بھی ہے وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا چانس ملے حکومت کے خلاف ہم اور یہ حکومت کی جو پولیسی ہیں نا یہ کنٹینر لگا کے راستے بن کرنے یہ لوگوں پولیس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو اس طرح کا فیل نہیں کرنا چاہیے لوگ مہنگائی سے آباز آ رہے ہیں لوگ حکومت کی اس پولیسی سے پریشان ہیں لوگ اس حکومت سے اس ظالمانہ نظام کے خلاف ہیں جو ایف بی آر نے تاجروں پہ مسلط کر دیئے میں زبردستی اس وجہ سے بھی تاجر اس طرح کے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو وہ اپنے اوپر وہ ایک گنڈا گردی اور وہ یہ برداشت کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک جلسہ ان کا کامیاب ہو گیا تو پاکستان آل پاکستان ہنجمنے تاجران کے بہت سارے گروپ ہیں مجبور ہو جائیں گے ان کے دکاندار اپنے مارکٹوں کے صدروں کو بلیں گے کہ آپ بھی ایجیٹیشن میں اور اس طریق میں شامل ہو جائیں ورنہ ہم آپ کو بھی ووٹ نہیں دیں گے جو حالات ہو گیا ملک کے چھے منور انجم صاحب اسلام آباد ہائی کوٹ کے احکامات کے تحت نواز شریف کی مفروری کا اشتہار جو ہے وہ انیس اکتوبر کے اخبارات میں شائع ہو رہا ہے اور جب یہ انیس اکتوبر کے اخبارات میں نواز شریف مفرور ایسے اخباروں میں لگا ہوگا مفرور نواز شریف کی فوڈوں لگی ہوگی نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے سرنڈر کر دیں گے آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے اشتہاروں سے یا ان چیزوں سے ہوچے اٹکنڈوں سے کبھی کوئی چیزیں چینج نہیں ہوتی تھی نواز شریف صاحب کا یہاں نمائندہ ہوتا تو زیادہ چواب دیتا ہے لیکن جو مجھے خبر ہے جو مجھے پتا ہے میاں نواز شریف صاحب تب تک پاکستان نہیں آئیں گے جب تک ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دیں گے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں بھی جو بیماری ابھی تک سٹل بیماری دیکھیں جب میں اس کرتا ہوں بیماری آپ دیکھیں ایک بندے کو کنسر ہے وہ چیرے سے شراش پر شارع ضر جاتا ہے اس کی بیماری کا اندازہ عام آدمی نہیں لگا سکتا اس کی بیماری کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کو بیماری ہے اب میاں نواز شریف صاحب کو جو بیماری ہے جو ان کے مسائل ہیں یہ ان کی ذات کو پتا ہے اگر وہ پریس کانفرس کر لگتے ہیں یا وہ کوئی اپنا ٹی وی پہ آ جاتے ہیں تو اس کا قطر مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو سرٹیکٹ مل گیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے ان کے ڈاکٹرز ان کو کہیں گے تب وہ فیضہ کریں گے پاکستان آنے کا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اشتہار لگنے کی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ اشتہار سے کوئی فرقری پڑے گا اشتہار لگتے رہتے ہیں یہ ایک قانونی ضرورت ہے دیکھو جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اشتہار بھی لگائیں گے وہ شاید ریڈ برنٹ بھی مکال لیں جو میری اطلاع کے مطابق ہے کہ وہ آنا فیر بھی انہوں نے ان کی حکومت سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے یوکے کی حکومت سے یوکے کی حکومت کے اپنے مسائل ہیں انہوں نے دیانی ان کے اپنے وسائل ہیں بندے کو لے کر رہا ہے ایسے ایک منٹ نہیں ہے ضرورت صاحب کچھ کریں میں کچھ اس پہ دوہرے میار کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ انصاف کی بات جو ہوتی ہے کہ جو کہ عدالتوں میں اور یہاں پہ جو پریکٹس چل رہی ہے اس کے بارے میں میں کہوں گا کہ یہ دوہرہ میار جو ہے یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک زہری قاتل ہے اور وہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت کس قسم پرسی کی حالت میں ہیں اور کس طرح سے ہیں ایک پاکستان کا غدار جس کو عدالت نے سزائے موت کا حکم دیا ہوا ہے اور وہ شخص اس کے بارے میں ابھی تک کوئی مفروری کا اس کے بارے میں تشتہار نہیں دیا گیا اس کے بارے میں قطعا عدالتیں بھی بات کرنے سے کتراتی ہیں اور عدالتیں کترانے کے علاوہ اس کے خلاف نیب میں جس طرح سے جو حالات ہیں جو اس کی کرپشن اور دوسرے معاملات ہیں یہ مجھے آخری سوال کہ سپریم کورٹا پاکستان میں کراچی میں جو بجلی کا بوران ہے اس کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کے الیکٹرک کے پیچھے ممبئی کا شرمہ نامی کچھ شہری ملوث ہو سکتا ہے یہ کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے یہ ممکن اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ابراج کمپنی کی اس وقت جو ملکیت ہے جو کہ میجر شیر ہولڈر ہیں اس کی ایک سب کمپنی ہے جو کہ کے الیکٹرک کی ایڈمنیسٹریٹر اور دوسری ڈسٹریبیشن کی وہ مالک ہے اس وقت اور پوری دنیا کا جو کہ فرادیا آرف نکوی صاحب ہیں وہ اس کے جناب علی مالک ہیں جنہوں نے بل گیٹس وغیرہ کے پیسے بھی انہوں نے کھائے ہوئے تو دیفنیٹلی ابراج کمپنی کے اب وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے اس کمپنی کے اندر ہو سکتا ہے کوئی انڈین دنابلی وہ بھی ہو جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال کی یٹ کی جا رہی ہو اور یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ کھلوار کیا جا رہا ہے کہ پوری پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی کے الیکٹرکی ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے دو روپے پچاسی پیسے کے قریب انہوں نے فی یونٹ انہوں نے قیمت اس کی بڑھائی ہے جو کہ کراچی کے لوگوں کے لیے یہ ایک زیادتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جو حکومت ہے وہ بیسیکلی مافیاس کی حکومت ہے اور مافیاس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ تمام تر اقدامات کر رہی ہے اور جو مافیاس کے ڈانڈے تو پھر انڈیا سے ملتے بھی نظر آ رہے ہیں سر مافیاس کے ڈانڈے وہ انڈیا سے ملیں یا امریکہ سے ملیں یا وہاں کے امریکہ کے شہری سے ملیں یا برطانیہ کے شہری سے ملیں مقصد تو یہ ہے کہ جو جو مافیاس راج پوجی جاندہ ہے پنجابی جو کہنے راج پوجی جاندہ ہے تو پھر انہوں کہنے کہ جاؤ ہون تو بھئی رجی پوجی ہون تو ناس جا اسی طریقے سے اب جناب علیہ زلفی بخاری جو ہے وہ چلا گیا ہے مرزا زفر چلا گیا ہے اب آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی کھائے پیئیں گے اور وہ چلے جائیں گے یہ پاکستان کی بدقسمی ہے زلفی بخاری تو آگیا واپس آگیا آگیا ہوگا لیکن انہوں نے اپنا مال وغیرہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا جس وجہ سے وہ کر کے آیا ہوگا ایسے ہم کیسے الزامات میں ایسے الزامات ایسے ہیں کہ یہ جب حکومت اترے گی تو ان کے کالے چٹھے نکلیں گے جب بلکل اسی طرح سے جیسے ابھی تک جلے ماظرین انتظار کرتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی موضوعات جو رہ گئے ہیں تو اس کے لیے ماظرین خانہ ہے وقت ختم ہوا چاہتا ہے خدا حافظ